احمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید ان یوم الفصل کان میقاتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین مولایا صلی و صلیم دائما ابدا على حبیب کا خیر خلق کلہم هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لكل حول من اللہ والمختہم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلیک و اصحابیک یا خاتم النبیجین حمد و صلات کے بعد محسوس و محترم ناظرین اکرام سامین اکرام آج ایک نئے پورام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج اسلام اور روحانیت کے حوالے سے ہم عقیدہ آخرت پر بات کریں گے اور میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ جو ہے آخری پارے کی پہلی سورہ سورہ نبا میرے سامنے موجود ہے جو پوری کی پوری اسی موضوع پر جو ہے بڑی شرح و بست کے ساتھ گفتگو کرتی ہمیں دکھائی دیتی ہے موزز ناظرین اکرام روحانیت کا عقیدے سے خاص قسم کا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے یوم آخرت ہے یہ تین اہم موضوعات ہیں توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت جس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے اس عقیدے کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضور پر نور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس عقیدے سے متعلق لوگوں کا کیا رجان تھا ذہنی رجان اور لوگ اس بارے میں کس طرح کی عقیدہ رکھتے تھے موضوع سامین اکرام اس حوالے سے بھی حضور پر نور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی آرہ پائی جاتی تھی اکثریت تو ان لوگوں کی تھی جو عقیدہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے اور وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات اس طرح کے سوالات اٹھاتے تھے کیا ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں مٹی کے اندر بوسیدہ ہو چکی ہوں گی ان میں گودے بھی باقی نہ ہوں گے تو کیا ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے ہماری ان ہڈیوں میں جان ڈالی جائے گی اور بڑی حیرانگی کے ساتھ وہ یہ باتیں پوچھتے تھے اسی طریقے سے عقیدہ آخرت سے متعلق بعض لوگوں کا رویہ یہ تھا ان کا رجان ذہنی رجان یہ ہوتا تھا کہ جسم تو گل سڑ کے مٹی میں مل جائے گا لیکن روح باقی رہے گی اور روحانی طور پر ہی انسان زندہ اور باقی رہے گا اسی طریقے سے عقیدہ آخرت سے متعلق بعض لوگوں کا ذہنی رجان اور عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے جسم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ روح جو ہے وہ دوسرے جسموں میں جا کر سما جاتی ہے اور اس کی ایک نئی زندگی اس دنیا میں شروع ہوتی ہے اور ایک عقیدہ جو آج بھی پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بس زندگی یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے کوئی چیز جو ہے جو کچھ بھی ہے اس دنیا ہی کے اندر ہے زندگی جس طرح چاہو گزارو اس کی اپنی مرضی پر انحصار کرتا ہے یہ تمام عقیدے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور آج بھی کسی نہ کسی انداز سے ہمارے معاشرے میں اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اسلام کا عقیدہ قرآن کریم کا عقیدہ کیا ہے اور اس پر دلائل کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ نے سورہ نبا کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اور ان لوگوں کے سوالات اور چیمگوئیاں جو وہ آپس میں کیا کرتے تھے اور عقید آخرت سے متعلق مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے لہذا سورہ نبا جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ ان کے سوالات اٹھائے ہوئے سوالات ہی سے متعلق جو ہے ارس کرتا ہے فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ مختلف قسم کی آرہ رکھتے ہیں جس میں یہ مختلف الخیال ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے حقیقت کیا ہے خبردار یقیناً ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے پھر تعقیدن اللہ تبارک وطالہ نے اسی جملے کو ریپیٹ کیا ہے فرمایا ثمہ کل لا سیالمون پھر یقیناً اس قیامت کے دن کو جو کہ برحق ہے اس کی حقیقت کو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جان لیں گے اور پھر اللہ تبارک وطالہ اس قیامت کے قائم ہونے پر اس کے برحق ہونے پر چند دلائل قائم کرتا ہے وہ دلیل کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ دلیل شروع ہوتی ہے اللہ تبارک وطالہ کی خالقیت سے اس کی رزاقیت سے اور اللہ تبارک وطالہ کے احکم الحاکمین ہونے سے کہ وہ واحد خدا واحد برحق ہے اور اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے لہٰذا بطور دلیل اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے علم نجعالی الارض مہادہ کہ کیا ہم نے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا موضوع سامین اکرام بات چل رہی یہ آخرت کی اور اللہ تبارک وطالہ اس آخرت کے دلائل پر دنیا کی چند اہم نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے فرمایا علم نجعالی الارض مہادہ کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا موضوع سامین اکرام ناظرین اکرام یہ زمین ہمارے لیے اللہ تبارک وطالہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کی بقا اسی سے ہے اس زمین کو بچھونا سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ اس زمین پر ہم چلتے ہیں اس زمین پر ہم سوتے ہیں اس زمین سے ہم کھاتے ہیں اس زمین سے ہم کھاتے ہیں اور یہ مسکن ہمارے لیے قرار پایا ہے پوری روح زمین پر انسان آج پھیلا ہوا ہے عربوں کی تعداد میں ہیں اس زمین سے وابستہ ہے اس زمین پر اس نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور خاص چیز جو اس کا مسکن بنائے ہوئے ہیں وہ ہے اللہ تبارک وطالہ کی عظیم قدرت اس زمین میں موجود جو ہے کشش کشش سکل جسے کہا جاتا ہے جو پوری زندگی کو اس زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینشتی ہے تکہ زمین ہمارے لیے مسکنے ہمارا ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بچھونے سے تعبیر فرمایا ہے وہ فرمایا والجبالہ اتادا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا یہ زمین پر فلکبوز پہاڑ یہ اونچے اونچے پہاڑی سلسلے پوری روح زمین پر جنگا جنگا پھیلے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کا اتار اور چڑھاو ہے میرے دوست تو زمین کا نشب و فرازی سہی لیکن قرآن کریم اسے جو ہے بڑی بڑی میخوں سے اور کیلوں سے تعبیر کرتا ہے اگر یہ کیلیں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں تو زمین اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہے گی زمین اپنی جگہ پہ قائم و دائم نہیں رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر اس طرح پہاڑوں کو گھاڑ دیا ہے کہ جس طرح ہم کوئی فرنیشر وغیرہ یا کوئی بھی دنیا کی چیز اس طرح ہم بناتے ہیں لکڑی کے سامان کی اسے کیلیں سکیل سے ٹھوک کر اس کو اپنی جگہ پہ پیوس کر دیتے ہیں ہر ایک ایک چیز کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پہاڑوں کو کیلوں کی شکل میں مکھوں کی شکل میں گھاڑ دیا ہے وہ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں کی شکل میں جوڑا جوڑا بنایا پیرس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا یہاں تو مخاطب جو ہے وہ انسان ہے اور انسان ہی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور واقعی زندگی جو قائم و دائم ہے انسان کے مذکر اور مونس ہونے کی صورت میں انسان کا مرد ہونا یا اس کا عورت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اس کی جو ہے عظیم قدرت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے مرد کی خاصیات اس کی جسمانی خصوصیات اس کی وضاقتہ اس کی صلاحیتیں اس کی قوت و طاقت انسان میں عورت کی جسمانی خصوصیات اس کی ذہنیت اس کی جسمانی وضاقتہ اور اس کی ساری صورتیں مرد کے اندر اپنی تخلیقی صلاحیتیں عورت کے اندر جو ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے تخلیقی صلاحیتیں یہ رب تعالی کی طرف سے پیدا کردا ہے وَخَلَقْنَاكُمَزْوَاجَا فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور مرد و عورت یہ انسانی بقا کی زندگی کے اس گاڑی کے پیئے کی طرح ہے جو ایک پیئے نکل جانے سے پوری گاڑی بیکار ہو جاتی ہے اسی کے ذریعے سے ان نسل انسانی آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے جب آگے چلی تو آج عربہ عرب کی تعداد میں پورے روح زمین پر انسان پھیلا ہوا ہے اگرچہ اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو لیکن وہ ہے جوڑے کی شکل میں اور سب کے سب حضرت آدم اور بی بی ہوا کی اولاد ہیں اور میں آگے اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میں عرض کروں تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا وَخَلَقْنَاكُمَزْوَاجَا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں بیدا کیا یہ صرف بنین و انسان پر منصر نہیں ہے یہ مخاطب جو ہے صرف بنین و انسان ہی نہیں بلکہ اس روح زمین پر موجود ہر جاندار جو آنکھوں سے نظر آتا ہے یا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ سب کے سب اس پر صادق آتے ہیں ہر جاندار میں پیرس موجود ہیں اور سائنس بوٹنی کا علم ہمارا جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے وہ اس چیز کو واسع کرتا جا رہا ہے خواہ زندگی کا تعلق انسان سے ہو یا نباتات سے ہو پودوں سے ہو درختوں سے ہو یا سمندر کے اندر پانی کے اندر پائے جانے والے ہیوانات سے ہوئے جنگلات کے اندر موجود جنگلی جانوروں سے حشرات الارض سے ہو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے بنائے ہیں پیرس بنائے ہیں اور سائنس بائلوجی بوٹنی یہ سارا کا سارا علم اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے آپ دیکھیں بہت سارے پودوں میں بھی نر اور مذکر اور موننس وہ بالکل واضح دکھائی دیتے ہیں مثال کے طور پر پپیتے کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں پھل بھی نکلتا ہے اسی کے بعض درختوں میں صرف پھول نکل رہے ہوتے ہیں اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پپیتے کے درخت کے لیے اگر ایک جگہ پھل دار درخت لگا ہوا ہے تو اس کے ارد گرد عریب قریب ایک خاص ایریے تک اس کا ایک مذکر پودا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے اندر بارہ آوری نہیں ہوگی ان موننس کے اندر پپیتے کا پھل نہیں نکلے گا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہر جاندار میں جوڑے موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں لیکن بعض جاندار پیراسائٹس جو ہے پانی کے اندر موجود مختلف طالعب میں مختلف جوڑوں میں ہمیں ایسے پیراسائٹس معلوم ہوتے ہیں سائنس کی روشنی میں جو مایکرو اسکوپ سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں عام آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے ان میں بھی اللہ دبارہ قبطالہ نے مذکر اور موننس پیرس کی صورت میں بنا رکھے ہیں یہاں تک کہ بعض اجسام ایسے ہیں کہ ایک ہی جسم ہے ایک ہی جسم کے اندر مذکر اور موننس دونوں کی صلاحیت موجود ہوتی ہے مثال کے طور پر سائنس پڑھنے والے ہی بات جانتے ہیں میبا ایک ایسا جو ہے آنکھوں سے نا نظر آنے والا پیراسائٹس ہے ایسا جرسومہ ہے یا ایسی اللہ کی مخلوق ہے ایک ہی جسم کے اندر مذکر موننس کی صلاحیت ہوتی ہے ایک ٹائم لیمیٹیڈ تک وہ جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دو الگ الگ جاندار وجود میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زندگی میں اس کا تعلق انسان سے ہو یا کسی اور چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنا رکھا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا جسمانی طور پر ذہنی طور پر وہ کام کاز سے تھک کر چور ہو جاتا ہے اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے اور اس آرام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر ایک خاص سکون نازل کرتا ہے نیند کی صورت میں نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے کہ جن کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جو عام نیند نہیں لے پاتے جو دوہ کھائے بغیر نہیں سو پاتے اس نیند کی قدر ان سے پوچھئے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے اور حقیقت بات ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب وہ سونا چاہتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں انہیں نیند آجاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے یہ نیند اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ دن بھر کا تھکن دن بھر کی تھکن جو ہوتی ہے اس کی چند گھنٹوں میں نیند کے ساتھ ساری کی ساری اتر جاتی ہے ہم کھانے کی کمی پانی سے پوری نہیں کر سکتے پانی کی کمی کھا کر پورا نہیں کر سکتے اسے کم تو کر سکتے ہیں پورا نہیں کر سکتے اسی طرح ہم جو ہے نیند کی کمی کسی اور چیز سے پوری نہیں کر سکتے نیند کی کمی نیند ہی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے کتنی ہی تھکن کے آثار کیوں نہ ہو چند گھنٹوں کی نیند کے بعد انسان ترو تازہ فریش ہو کر اڑتا ہے اور جب اڑتا ہے تو ایک نئی زندگی کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ اور ایک نئی طاقت اور قوت کے ساتھ وہ بیدار ہوتا ہے اور پھر اگلی زندگی میں قدم رکھے وہ پھر آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ نیند نہ ہو تو انسان تھکاور سے چور ہو کر اس کا ذہن بھی جو ہے اس کے خلیت اجزی ہو جائیں اس کے ذہن بھی منتشر ہو جائیں اور جسم بھی اس کا بھرپور طریقے سے چکنہ چور ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں تمہاری نیند کو آرام دن نہیں بنا دیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ اور فرمایا کہ رات کو ہم نے تمہارے لئے پردہ پوش بنا دیا ہے رات دن اور رات جس طرح دن نمودار ہوتا ہے دن ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے پھر رات ہوتی ہے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّنَّهَرَ مَعَاشَا دن کو ہم نے تمہارے لئے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے دیکھا جائے تو اس کائنات کے اندر گھپ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اگر سورج نہ ہو لیکن سورج کا سورج کی گردش سورج کا طلوع ہونا سورج کا خروب ہونا یہ دن اور رات کو پیدا کرتا ہے اس کی تفصیل ہم آگے سمات کریں گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات جب پردہ پوش ہو جاتی ہے انسان سکون کی نین لیتا ہے بہت سارے ایسے کام جو دن میں انسان نہیں کر پاتا رات میں بہ آسانی اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے یہی رات ہے جس میں انسان اگلے دن کی پلاننگز بھی کر رہا ہوتا ہے یہی رات ہے جس میں انسان بہت سارے خفیہ اسرار جو ہے ان کی پلاننگ کرتا ہے یہی رات ہے کہ جس میں انسان جو ہے پرسکون نین لیتا ہے اور پھر اگلے دن کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے وَجْعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن کو اللہ نے کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات جب گزر جاتی ہے تو اچھا اسی رات میں بعض حضرات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بجا لاتے ہیں اور عشاء کی نماز کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور دن کو ذریعہ معاش روزی کمانے کا ذریعہ بنایا اور حقیقت ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلتی وہاں دن نمدار ہوتا ہے اور اس سورج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حرارت اور روشنی رکھی ہے کہ جو زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادَا اور اس سے آگے رشاد فرمایا کہ اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان سات مضبوط آسمان یہ آسمان اور فلکیات کا ذکر ہمارے ہاں یونان فلسفہ یونان کے اندر بڑی کسرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آسمان ٹھوسے یا لطیفے آسمان کتنے ہیں ان کی تعداد قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق آسمان ساتھ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک کے بعد ایک آسمان بنایا ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے علم فلکیات کے ماہرین یہ سارے راز واشگاف کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن قرآن نے واضح فیصلہ بتا دیا ہے کہ جو آسمان ہے یہ ساتھ دلنگو آسمان تمہارے سروں پر سائبہ کیے ہوئے ہیں اور سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ایک جنگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس آسمان کی طرف نظر دوڑا کر دیکھو تمہیں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شغاف کوئی دراد نظر نہیں آئے گی یہ بغیر ستون کے قائم و دائم ہے تم نظر دوڑاؤ تمہاری نظر جو ہے اس تنقید کی نیت سے اگر دوڑتی ہے تو خائب و خاسر ہو کر واپس آ جائے گی وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ہم نے بنایا ہم نے بنایا انتہائی روشن چمکتا ہوا چراغ اب یہ وہ سورج کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس آسمان کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک روشن چراغ چمکتا ہوا سراج وَحَاجًا وَحَاجًا بنایا ہے یعنی کہ ایسا چراغ جس کے اندر روشنی بھی ہے اور جس کے اندر حرارت بھی ہے اور زندگی کی بقا کے لیے روشنی بھی ضروری ہے اس روشنی کے ساتھ حرارت بھی ضروری ہے بعض روشنی اگر تھنڈی ہوتی اگر یہ روشنی تھنڈی ہوتی تو بھی زندگی باقی نہ ہوتی تو اللہ تبارک وطالعہ نے سورج کو وحج کے کر فرمایا کہ یہ روشن چراغ کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے میرے دوستو اس سورج کی روشنی میں انسان نہ صرف زندگی گزارتا ہے بلکہ اس سے بہت سارے زندگی کے اور بہت ساری چیزیں پھلوں کا پکنا سمندر کے نشب و فراز اتار چڑھاؤ اور زمین کی گرزی ان تمام چیزوں کا تعلق سورج کے ساتھ وابستہ ہے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک وطالعہ ان دلائل کے ذریعے سے یوم آخرت کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آتے ہیں واپس انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین محترم آگے اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرماتا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ اِمَانْ سَجْجَاجَ اور ہم نے برسایا بادلوں سے موصلہ دھار پانی یہ بارش یہ اللہ تبارک وطالعہ کی بہت عظیم نعمت ہے اگر ہم اس آبی گردش کے سلسلے کو دیکھیں اس جو ہے پانی کے گردشی نظام کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص قسم کا نظام ایک سسٹم قائم و دائم ہے دن و رات کا نکلنا اور جو ہے آسمان کی موجودگی اس آسمان اور اس کے اردگرد اجرام فلکیات سورج چاند ہزار ہا کروڑ ہا عربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے اور ان کے درمیان پانی کی گردش کا ایک معتدل نظام کس طرح اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ چل رہا ہے لاکھوں کروڑوں عربوں ستارے اور سیارے موجود ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورج یہ سورج جو ہے جس سے ہماری زندگی کی بقا ہے یہ زمین سے تقریباً تیس لاکھ سیتیس ہزار جو ہے اس کا حجم ہے اور یہ زمین سے تقریباً ایک سو نو گناہ بڑا ہے کتنا؟ ایک سو نو گناہ اور زمین سے اس کا فاصلہ نو کروڑ نو کروڑ تیس لاکھ میل نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ ہے زمین سے اس کا زمین سے ایک سو نو گناہ بڑا ہے یہ صرف ایک سورج ہے جو زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے جو ہے اتنا چمکدار اور روشن دکھائی دیتا ہے اس سورج سے بڑے بڑے اجرام فلکیات کے اندر اس سورج سے ہزاروں گناہ بڑے بڑے ستارے موجود ہیں اور اس سے کہیں زیادہ روشن ہے لیکن اتنے بڑے فاصلے پر ہیں اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں کہ وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں ایسے کروڑہا ستارے مل کر پھر ایک کشاں کو وجود دیتے ہیں ایسی ہزاروں کہے کشائیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ارباہ ستارے ان کی گردش ان کا آپس میں جو ہے متحریک ہونا یہ جو ہے ان کو کہیں ان کے اس نظام میں کہیں خلل پیدا نہیں ہوتا یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں یہ خاص نظام نظام قدرت کے تہے چل رہے ہیں اسی طریقے سے پانی کی گردش کا نظام ہم دیکھیں کہ کس طرح یہ بادل جو ہے سمندروں سے دریاؤں سے زمین سے پانی کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور اپنے اندر اس کو جذب کر کے یہاں سے وہاں تک زمین کے اس کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ بارش برسا رہے ہوتے ہیں پانی جو ہے زمین سے اٹھ کر دریاؤں سے اٹھ کر زمین کے اس حصے میں جاتا ہے جہاں پہ عام طور پہ پانی نہیں پہنچ پاتا اور پھر وہی پانی بارش کے پانی مل کر جگہ جگہ سے پھر انسان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے پھر نالوں کی ندی نالوں کی شکل میں اور پھر دریاؤں میں وہ سمندروں میں جا گرتے ہیں اور پھر یہی سمندر کا پانی بادل واپس بھاگل لے کے جاتے ہیں اس طرح انسان کی ضرورت کو جانداروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تبارک وطالعہ یہ پورے پانی کا نظام اس روح زمین پر چلا رہا ہے اسی لئے فرمایا کہ ہم یہ پانی اس لئے برساتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتَ تاکہ ہم اور گھنے گھنے باغات تمہارے لئے باغات اُگئے ان پانی کے ذریعے سے اور اُگ رہے ہیں یعنی پانی پر سارا دار و مدار ہے اب ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد جو خاص نظام قدرت کے تحت چل رہے ہیں جو اللہ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہیں کہ یقیناً اس نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے ورنہ ایک چھوٹا سا نظام بھی خود بخود نہیں چل سکتا یہ سب اتفاقیات نہیں ہو سکتے یہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ اجدہ مچانک نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود بخود وجود میں آگئی کیسے آ سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتفاقی طور پر آپ سو بندروں کو ہنڈرڈ منکیز ان کے ہاتھ میں لیپ ٹوپ دے دیں اور ان کے سامنے جو ہے ایم ایس آفیس کا ورڈ ورڈ کا جو ہے ان کے سامنے کھول دیں اور ان بندروں کو ٹائپنگ کی پریکٹس کروائیں اور ایک سال تک وہ منکیز ٹائپنگ کرتے رہیں کرتے رہیں یقین جانیے ایک سال تک وہ ٹائپنگ کرتے رہیں پھر بھی کوئی شیکس پیئر کی نظم ان کی ٹائپنگ سے سامنے نہیں آسکتی نہیں آئے گی اردو ٹائپ رائٹر ان کے سامنے کھول دیں لامہ اقبال کی ایک نظم اتفاقی طور پر سامنے نہیں آسکتی تو جب وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا تو یہ پورا نظام خدرت خاص نظام کے تہے چل رہا ہے اور آپس میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہیں ہو رہا تو یقیناً اس نظام کے پیچھے کوئی ہستی ہے کوئی وجود موجود ہے جو اس کو چلا رہا ہے اللہ تبارک وطالہ اس نظام کائنات کی طرف غور فکر اور تدبر کی دعوت دے رہا ہے تاکہ رب تعالیٰ کی طرف پہنچ سکے اور پھر اس تدبر غور فکر کی دعوت دینے کے بعد وہ قیامت پر دلائل بھی قائم کر رہا ہے اس کے بعد رشاد فرماتا ہے کہ بے شک ایک وقت معین ہے قیامت کا دن فیصلے کا دن مقرر وقت ہے معین وقت ہے اور وہ آ کر رہے گی جب یہ سارا نظام تہہس نہس ہو جائے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ ہماری توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ جب خاص نظام کے تحت یہ زمین و آسمان قائم و دائم ہے زمین متحری کے اپنی جگہ ایک خاص مدار میں حرکت کر رہی ہے اس کے گرد چاند حرکت کر رہا ہے سورج موجود ہے ستارے موجود ہیں بارش کا نظام موجود ہے جب اللہ تبارک وطاللہ کی طرف سے یہ عظیم شہکار معجزات ایک نظام کی صورت میں قائم و دائم ہیں اور وہ ہستی اس کو چلا رہی ہے اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو چلا رہی ہے تو وہ ہستی اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اس نظام کو آپس میں پیوست کر دے تباہو پر بات کر دے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراو پیدا ہو جائے وہ ہستی اس بات پر بھی قادر ہے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ اسی کے حکم پر یہ سارا کا سارا نظام تہہس ہو جائے سارا کا سارا نظام آپس میں ٹکرا جائے گا اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک قیامت کا دن معین ہے آگے رشاد فرمایا کہ یوم ینفق فی السور فتعتونا فواجہ اس دن کیا ہوگا چند یہاں پہ جھلکیاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا قیامت کی یوم ینفق فی السور فتعتونا فواجہ کہ جس روز سور کھوکا جائے گا تو تم چلے آوگے فوج در فوج قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ جگہ جگہ جو ہے ہمیں قیامت فارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب سور فوکا جائے گا تو پھر تمام جاندار مر جائیں گے اس کو نفخہ اولہ کہیں جب پہلا سور فوکا جائے گا تمام جاندار مر جائیں گے اور جب دوسرا سور فوکا جائے گا تو تمام جاندار دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں جو پہلے مر چکے تھے اور قبروں میں موجود تھے وہ سارے زندہ ہو جائیں گے اور پھر ٹوریوں کی شکل میں میدان معاشر کی طرف چل پڑیں گے میدان معاشر کی طرف جمع ہونا شروع جائیں گے فوج در فوج جمع ہوں گے وَفُتِحَتِ سَمَا اُفَقَانَ ابوابہ اور آسمان کھول دیا جائے گا اس طرح جگہ جگہ سے آسمان پھٹا ہوا دکھائی دے گا کہ گویا کہ اس کے اندر سے دروازے نمودار ہو گئے ہیں فکانت ابوابہ دروازے بن جائیں گے وَسُیِّرَتِ الجِبَالُ فَقَانَ السَّرَابَ اور زمین کو متحرک کر دیا جائے گا پاڑوں کو متحرک کر دیا جائے گا اپنی جگہ سے موف کر دیا جائے گا اس کو حرکت دے دی جائے گی فکانت سرابا تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب پاڑوں کی حرکت پاڑوں کا متحرک ہونا ہمیں خاص طور پر ارتھ کوئک کا جو منظر اب تو ہم ویڈیوز کی شکل میں ہم یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ارتھ کوئک کس طرح ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ جو ہم عام طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھاری بھر کم دے ہوئی کل پہاڑ یہ بھی اپنی جگہ سے موف کر جاتے ہیں اپنی جگہ سے چل پڑتے ہیں اور جب یہ بے رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتھروں اور ٹیلوں کا جو ایک سمندر وہ ایک سمت بہتا چلا جا رہا ہے قیامت جب قائم ہوگی اللہ و اکبر اس وقت بڑا عجیب وہ غریب منظر ہوگا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے موف کر دیے جائیں گے متحرک ہو جائیں گے اور ایک جگہ تو آتا ہے کہ صورت القارعہ خارعہ کے اندر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائیں گے اس طرح جس طرح روئی کے گولے روئی کے جو ہے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ رہے ہوں گے فقان السرابا تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ سراب سراب کیا چیز ہے سراب اردو میں ہمارے ہاں دھوکہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سراب ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم گرمیوں کے اندر کسی سنسان سڑک پہ جا رہے ہیں وہ سک تپیش پڑ رہی وہ دھوک کی تو دور سے ہمیں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ جو ہے ایک پانی جیسی چیز کوئی شکل ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن اب قریب پہنچے تو وہ مزید آگے چلی جاتی ہے اس لیے اس کو دھوکے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو اس بھاپ اور پانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تو جب یہ پہاڑوں پہاڑوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی تو یہ بالکل جو ہے گھات لگائے بیٹی ہے کس کے لیے لِتواغینہ معابہ جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لابسینہ فیہ آقابہ جو اس میں پڑے رہیں گے عرصہ دراز تک لا يذوقون فیہا بردوں ولا شرابہ کوئی اس قیامت کے دن کو حلقہ نہ لے بلکہ جہنمیوں کو جہنم میں جب بھیجا جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ لا يذوقون فیہا بردوں ولا شرابہ کہ وہ نہیں چھکیں گے اس میں کوئی نہ تھنڈی چیز اور نہ کسی قسم کا پانی اللہ حمیم وغصا کا ہاں جب جہنمی بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے تو ان کے سامنے کھانے پینے کے لیے پیش تو کیا جائے گا لیکن کیا فرمایا کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا گندہ پیپ جو ان کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا کیوں اللہ فرماتا ہے جزاں وفاقہ یہ ان کے لیے بدلہ ہے دنیا میں دنیا میں جو وہ کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا کسی کے ساتھ ظلم و ذاتی نہیں ہوں ہر آدمی اپنے عمل کا جو بیج بویا تھا اب اسی کی کھیتی کل بروز قیامت کاٹ رہا ہوگا فرمایا انہم کانو لائر جونہ حسابہ یہ لوگ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے اور یہ تسلیم نہیں کرتے تھے امید نہیں رکھتے تھے کہ ہم سے حساب بھی لیا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک شخص ظلم و ستم کرتا رہا ذاتیاں کرتا رہا نہ حق مارتا رہا حق مارتا رہا لوگوں کا نہ حق قتل کرتا رہا وہ مرنے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور ایک شخص جو زندگی بھر ظلم سیتا رہا زندگی پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تکلفات میں الجا رہا صبر کے ساتھ زندگی گزارتا رہا آزمائشوں سے گزارتا رہا مشکتیں اٹھاتا رہا مرنے کے بعد اس کو بغیر کسی جزا کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے یوں ہی جانے دیا جائے نہیں بلکہ ہر ایک کو اس کی جزا اس کے عامال کے مطابق اچھے عامال تو اچھی جزا برے عامال تو بری جزا اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کا ارکان انکار کرتے تھے وَقَذَّبُوا بِيَا يَا تِرَا کیِذَّابَا اور جب ان کے سامنے نشانیاں بتلائی جاتی تھی تو یہ اس کو بھی جھٹلایا کرتے تھے آگے ارشاد فرمایا وَقُلَّ شَيْنَ عَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا حالکہ ہم نے ہر ہر چیز کو گن گن کر لکھ لیا تھا فَذُوْقُوا فَلَنَّ زِیدَكُمِ اللَّا عَذَابًا ان سے کہا جائے گا ان جہنمیوں سے کہ چکھو چکھو اب اس کا مزہ چکھو اس میں اب کمی نہیں ہوگی بلکہ اس میں ہم مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے اس کے برعکس قیامت قائم ہوگی یہ تو جہنمیوں کا ذکر تھا اس کے برعکس اللہ تبارک وطالہ نے متقین کی جزا کا بھی ذکر فرمایا فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا ہاں بے شک متقیوں کے لئے کامیابی ہے کامیابی ہی کامیابی ہے اور ان کو جنت کی نعمتیں اتا کی جائیں گی کیا؟ چند نعمتوں کا ذکر یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے حَدَائِخَ وَعَنَابَ ان کے لئے باغات ہوں گے انگور کی بیلیں ہوں گی پھل ہوں گے وَقَوَاعِبَ اَطْرَابَ اور جوان سال حمر عمر لڑکیاں ہورے ہوں گی وَقَعْسَنْدِحَاقَ اور چھلکتا ہوا جام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقْوَا وَلَا كِذَّابَ وہ جنت کی وہ شراب پییں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی شراب پی کر جس طرح انسان لغ باتیں کرتا ہے بےہودہ باتیں کرتا ہے جھوٹ یاوہ گوئی سے کام لینا شروع کر دیتا ہے یہ جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوں گی نہ وہ اس میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ کوئی لغ بات کریں گے اور نہ ہی جنت میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ ہوگا فرمایا جزام ربی کا عطان حسابہ یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے بدلہ ہے اور بہت بڑا انام ہے ربی سماواتی والارض اس رب کی طرف سے جو پروردگار ہے زمین تمام آسمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے بڑا مہربان ہے وہ رب جو بڑا مہربان ہے لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَا لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَا اس روز اس کا جاہو جلال ایسا ہوگا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہ کر سکے گا کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر ایک کلام بھی ایک بات بھی کر سکے ایک لذب بھی اپنے مو سے نکال سکے اور اس وقت اللہ کے روب و دب دبے اس کی شہنشاہیت اور اس کی قبریائی اس انداز سے جلوہ گر ہوگی کہ یَوْمَ يَخُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّا کہ اس روز فرشتوں کے سردار روح الامین اور تمام فرشتے صف در صف ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزر ہوں گے لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا اور کوئی بھی بول نہیں پائے گا کوئی بھی کلام نہیں کرے گا ہاں إِلَّا مَنْ أَذِنَا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے رحمان جس کو اجازت دے وَقَالَ سَوَابًا اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے اور جس کو اجازت ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوگا یہاں سے ایک حدیث پاک کا ضرور ذکر میں کرنا چاہوں گا آقاِ تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں حدیث شفاعت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے حضورﷺ فرماتے ہیں کہ کافی عرصے تک لوگ قیامت کی سختیاں جھیلتے ہوئے وقت گزار رہے ہوں گے لوگ لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے پسینوں میں پسینوں میں شرابور ہوں گے کوئی ٹکنوں تک کوئی اپنے جو ہے کمر تک کوئی سینے تک اپنے اپنے عمل کے مطابق آخرکار آخرکار لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے حضرت آدم علیہ السلام حضور ظاہر فرمائیں گے پھر وہاں سے لوگ دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جانا شروع ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پھر کسی اور نبی کے پاس پھر کسی اور نبی کے پاس بخاری شریف کی روایت کے مطابق آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے آقایت جہان صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت پیش کرتے ہوئے حضور کی طرف اشارہ فرمائیں گے کہ اس طرف چلے جاؤ وہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو تمام لوگ جمع ہو کر حضور پر نور سیدہ دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست پیش کریں گے آقایت جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ ارشاد نہیں فرمائیں گے کہ بھئی شفاعت تو ہوگی نہیں شفاعت تو جائز ہی نہیں ہے اور اللہ شفی ہے اللہ ہی شفاعت کرنے والا ہے میں کہاں میرے پاس کہاں اختیار حضور نے کہیں یہ سوئے نہیں فرمایا بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا ہاں ہاں آؤ میں اسی کے لیے ہوں لہا میں ہاں کی ضمیر شفاعت ہی کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی میں شفاعت کے لیے ہوں آج میری شفاعت قابل قبول ہوگی اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کروں گا کہ روح زمین پر اس سے پہلے کسی نے بھی ایسی حمد و سنہ بیان نہیں کی ہوگی اللہ کی ایسی تعریف و توصیف نہیں کی ہوگی اللہ کی شان اللہ کی عظمت اس کی قبریائی جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندہ آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے سل تو عطا سوال کیجئے مانگی آپ کو عطا کیے جائے گا وشفاعت شفا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی حضور فرماتے ہیں لواء الحمد حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھوں میں تھما دیے جائے گا اور اس کے بعد آخی تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے اللہ اکبر یہ ہوگی شفاعت کبرہ شفاعت عزمہ جس شفاعت کے لیے ہم ہر آزان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دبارک و تعالی حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما وہی دعا ہے حضور علیہ السلام سے شفاعت کی دعا ہم ہر آزان کے بعد مانگتے ہیں تو فرمایا ذالک اليوم الحق فمن شاعت تخذ الاربیہ معابہ انہا انذرناکم عذابا قریبا فرمایا یہ وہ برحق دن ہے برحق دن ہے پس تم میں سے جو چاہے اپنے رب کے حضور اپنی رب کی جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے انہا انذرناکم عذابا قریبا ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرائیا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یدا اس دن ہر شخص اپنے عمل کو دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھی جا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرِ اور کافر کہے گا یَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَا اے کاش یعنی قیامت کیوں منظر دیکھ کر اور اپنے نتیجے کو دیکھ کر وہ کافر کہے گا یَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَا اے کاش میں مر کر مٹی ہو چکا ہوتا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ